ایسا مہم خبر کا لیڈی ڈاکٹر کی ہتھیا پر ایکشن میں ہے ممتابینر جی پریوار والوں سے ملنے جارہی ہے ممتابینر جی گھر پہنچ کر کے پریوار والوں سے ملاقات کریں گی مکم منترین ممتابینر جی اس پورے معاملے کو لے کر کے ایک طرف سیاست ہو رہی ہے تو دوسری طرف اب یہ خبر مل رہی ہے کی ممتابینر جی پریوار والوں کے ساتھ ملاقات کرنے جانے والی ہے بینگلورو میں بیٹی رات سے ہو رہی جو پردرشن یہاں پر ہو رہا ہے جگہ جگہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ مانگ کر رہے ہیں آروپی کو سکت سکت سزا دینے کی اس بیچ لیڈی ڈاکٹر کی ہتیا پر ممتاب انرجی بھی اب ایکشن موڈ میں نظر آئی ہیں اور انہوں نے پریوار والوں سے ملاقات کرنے کا فیصلہ لیا ہے آپ سوچیں ڈلی سے لے کر پشنی منگالتر ہر طرف جو ریسیڈن ڈاکٹرز ہیں وہ سٹرائک پر ہیں ہرٹال کر رہے ہیں جو گھٹنا یہاں پر گھٹی ہے وہ بے حد اور بھاگے پونڈ ہیں جس کو لے کر گھر پہنچ کر کے پریوار والوں سے ممتاب انرجی ملاقات کریں اس بیچے ایک اور بڑی خبر کولکتا ریپ موڈل کیس نے سی بی آئی جانچ کی مانگ کی جا رہی ہے ڈاکٹرز کی سنستان نے سی بی آئی جانچ کی مانگ کر دیا ہے کہ یہ پورے ماملے کی جانچ اب سی بی آئی کرے ریسیڈن ڈاکٹرز کا دیش ویافی ہرٹال ایک طرف چال ہو ہے دیش ویافی ہرٹال کرنے کا اعلام کر دیا ہے کولکتا کے ریسیڈن ڈاکٹرز نے تین ڈیمانڈ بھی رکھی ہیں ڈیمانڈ پوری نہ ہونے پر دیش ویافی سٹرائک پر چلے جائیں گے ڈاکٹرز کولکتا کی سرکاری اسپتال آر جی کر میڈیکل کالیج اور اسپتال میں شکروہ سبے کو ایک مہیلہ ڈاکٹرز کا شو ملا اور اس کے بعد پولیس سے چھانبین میں یہ سامنے رکھا کہ اس مہیلہ ڈاکٹرز کے ساتھ بربرتہ کے ساتھ بلاتکار اور اس کے بعد اس کی ہتیا کر دی گئی اس کے بعد ہی آج پورے دیش بھر میں فیڈریشن آف ریسیڈن ڈاکٹرز اسوسییشن نے ہرٹال بلائی ہے اور ہماری موجود کی فیلال اسی آج جی کر میڈیکل کالیج اور اسپتال میں اور یہاں پر ہم آپ کو تصویروں کے مادیم سے دکھانا چاہیں گے کہ ریسیڈن ڈاکٹرز جونیر ڈاکٹرز نرسنگ سٹاف ہر کوئی جو ہے یہاں پر تمام اسپتال کے سٹاف ہرٹال پر ہے اور یہاں پر ویروٹ پردرشن کر رہے ہیں آپ کو بتا دے کئی ایسی ان کی مانگے ہیں جیسے سامنے رکھے گئی ہے جیسے پرنسپل سپر کا جو ہے اسٹیفہ دینا اور ساتھ ہی اسسٹین کمیشنر کو بھی اسٹیفہ دینا ہوگا اور جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اس پورے ماملے میں جو پیڑک مہیلہ ہیں ان کے پریوار کے لیے کوئی آرثک مدد جو ہے وہ بھی کی جائے لیکن ابھی تک سرکار کی اور سے آرثک مدد کی کوئی بھی گوشنا نہیں کی گئی ہے ایسے میں یہاں پر ان کا کہنا ہے کہ جب تک ان کی ساری مانگے پوری نہیں ہو جاتی ہے حالانکہ سپر اسپتالک اور پرنسپل نے اسٹیفہ ضرور دیا ہے ساتھ ہی اسسٹین کمیشنر کو اپنے پچ سے ہٹایا گیا ہے لیکن جب تک جوڈیشل انکوائری پر کوئی گوشنا نہیں ہو جاتی ٹرانسپرینسی نہیں رہتی ہے اور جب تک کوئی آرثک مدد کی گوشنا نہیں ہو جاتی ہے ان کا جو ہے یہاں پر ویروت پردرشن چلتا رہے گا آپ کو بتا دے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ سے لے کر او پی ڈی تک پس یہاں پر اسپتال کی جو سبھی بھی بھاگے وہاں پر فلائل سیز وقت چل رہے ہیں یہ ڈاکٹر جو ہے وہاں پر نہیں جا رہے ہیں اور جو بھی مریض یہاں پر پہنچ رہا ہے انہیں پھر ایک بار واپس جانا پڑ رہا ہے آرزیکر ہسپٹل میں مہیلا کے ساتھ بھی بربرتہ کو لے کر پورے دیش کے ڈاکٹرز ہرتال پہ ایک طریقے سے چلے گئے ہیں ڈلی کے آرزیکر ہسپٹال میں بھی ریسڈنٹ ڈاکٹرز کے ہرتال پہ جانے کے بعد جو پیشنٹ ہیں ان کو کافی تکلیف ہو رہی ہے لمبی لمبی لائنیں دیکھیں یہاں پہ لگی ہوئے آپ کو نظر آئیں گی اور باہر ہی ان کو وہ پیشنٹ کو جو ہے وہ ابھی روکا جا رہا ہے کیونکہ اندر کئی ریسڈنٹ ڈاکٹرز ہیں جو ہرتال پہ بیٹھے ہوئے ہیں موجود نہیں ہے ایسے میں جو پیشنٹ سے یہاں پہ پہنچے ہیں ان کو کافی انتظار کرنا پڑ رہا ہے بہت دکتت ہو رہی ہے پیشنٹ کو بھی آپ بھی دکھانے آئے ہیں کتنے دیر سے لائن میں کریں کتنے دکتت ہو رہی ہے بہت دکتت ہو رہی ہے جو کیا بتا رہے ہیں اندر ہیں ابھی لنبر چل رہا ہے دیرے دیرے چل رہا ہے سات بیشے لگے ہوئے ہیں ابھی تک نہیں ہوا 65 لنبر ہے ابھی 65 لنبر ابھی تک نہیں آیا ہے آپ بھی آئے دکھانے کے لئے کیا دکت ہو رہی ہے دکت ہے سانس کے بیماری کی دکت ہے ہمیں جو یہاں پہ دکھانے کے لئے پرچید بنوالی ہم نے ڈاکٹر کو دکھانے کے لئے ہم لینڈ میں لگے ہوئے ہیں گاڑ بول رہا ہمیں کہ دو گھنٹے باد میں آنا کیا بتا رہے ہیں ڈاکٹر نہیں ہے نہیں ڈاکٹر کیلئے تو بول رہے ہیں کریں کہ ابھی نمبر لگ رہا ہے جانا ہوگا میرا نمبر گیارہ بجے آئے گا